ہیلو سٹوڈنٹس اس ویڈیو لیکچر میں ہم لی چیٹلیئر پرنسپل کے بارے میں دسکس کریں گے لی چیٹلیئر پرنسپل رائٹ تو آج کا ہمارا ایم جو ہے تو انٹروڈیوز لی چیٹلیئر پرنسپل رائٹ تو آج کی کلاس میں ہم جو ہے انٹروڈکشن کے بارے میں ہی ڈسکس کریں گے انٹروڈکشن کہ لی چیٹلیئر پرنسپل کیا ہے اور یہ ہمیں کیا بتاتا ہے اس کا کیا سٹیٹمنٹ ہے لی چیٹلیئر پرنسپل تھری مین فیکٹرز وچ کن چینج دہ سٹیٹ آف ایکوڈیبریم انہا ریورسیبل سسٹم ہمارے پاس ریورسیبل رییکشن ہوگا تو اس کے اندر جو ہے تین مین فیکٹرز ہوں گے جو سٹیٹ آف ایکوڈیبریم کو چینج کر سکتے ہیں state of equilibrium جو ہے یہ most stable state ہوتا ہے سسٹم کا state of equilibrium جو ہے یہ most stable state most stable state ہوتا ہے سسٹم تو reversible system کے اندر state of equilibrium کو change کرنے کے تین منفیکٹر پہلا فیکٹر کنسنٹریشن کا ہے سیکنڈ فیکٹر پریشر کا ہے تھرڈ فیکٹر ٹیمپریچر کا ہے I hope کہ آپ نے یہ تین فیکٹر نوٹ کر لیے فرسٹ فیکٹر is کنسنٹریشن سیکنڈ فیکٹر is پریشر ثرڈ فیکٹر is تیمپریچر these three factors they can change the state of equilibrium in a reversible reaction اس میں لی چیٹلیر پرنسپل نے کیا کہا لی چیٹلیر explained the effect of change in terms of concentration in terms of pressure and in terms of temperature on any reversible system whether physical or chemical ٹھیک ہے چاہے reversible system physical ہے چاہے chemical ہے تو یہ تین terms جو ہیں concentration pressure اور temperature اس سے فیزیکل جو ہمارے پاس reversible system ہے اس کے اندر change آ سکتی ہے right اور کس طرح سے آ سکتی ہے change اب ہم اس پرنسپل کا statement discuss کریں گے according to لی چیٹلیر right according to him ہمارے پاس کوئی system ہے equilibrium پہ if a system at equilibrium is subjected to a change of concentration کوئی system ہے ہمارے پاس right وہ state of equilibrium پہ ہے اگر ہم نے اس کی concentration کو change کرنا چاہا if we want to change the pressure or temperature of a system at equilibrium the equilibrium will shift in the direction that tends to undo the effect of the change equilibrium جو ہے وہ اس direction میں shift ہوگا جس direction میں change آئی ہے right اگر میرے پاس کوئی reversible reaction ہے a سے مجھے b مل گیا اور b سے مجھے a مل گیا this is reversible reaction مان لیجئے اگر میں نے a کی concentration کو increase کر لیا right اب ہمارے پاس جو ہے equilibrium کس direction میں shift ہوگا تاکہ ہمارے پاس جو change آئی ہے وہ nullify ہو جائے وہ واپس آ جائے دوبارہ سے تو equilibrium جو ہے وہ backward direction میں shift ہو جائے گا اگر a کے اندر change lie equilibrium forward direction میں shift کرے right equilibrium جو ہے یہ کس direction میں shift کرے گا forward direction میں shift کرے گا کیوں تاکہ اس کے اندر جو change آئی ہے وہ nullify ہو جائے ٹھیک وہ جس condition میں جس state میں وہ پہلے تھا اس state میں آ جائے equilibrium کو shift ہونا پڑے forward right اگر ہم نے a کی concentration کم کر لی right اگر a کو کم کر لیا تو b بھڑ گیا جیسے پہلے a کو increase کیا تھا تو b کیا ہو گیا decrease ہو گیا اس لیے equilibrium forward shift کیا لیکن اگر a کم ہو گیا اس کا b بھڑ گیا اس لیے equilibrium back direction میں shift ہو گیا i hope کہ آپ کو سمجھ میں بات آگئی right اگر سمجھ میں نہیں آیا تو میں ایک بار پھر سمجھا لیتا ہوں right ہمارے پاس کوئی general reaction ہے a gives us b and b gives us a suppose if we increase the concentration of a اگر ہم نے a کو increase کر لیا تو b decrease ہو جائے right اب equilibrium جو ہے کس direction میں shift ہوگا وہ forward direction میں shift ہوگا forward direction میں shift ہوگا تاکہ جو change آیا ہے وہ nullify ہو جائے right وہ کیا ہو جائے undo ہو جائے nullify ہو جائے جیسے a پہلا تھا a پہلے تھا ویسا ہی جو ہے تو equilibrium جو ہے forward direction میں shift ہوگا اس effect کو کیا کر دے گا جو change آئی ہے اس کو undo کر لے گا nullify کر لی اگر a کی concentration ہم نے کم کر لی تو b automatically کیا ہو جائے گا increase ہو جائے گا کیونکہ system جو ہے equilibrium پہ ہے تو یہاں پہ اس وقت کیا ہوگا جو back direction shift ہو جائے گا backward direction shift ہو کے کیا ہو جائے گا اس کی concentration increase ہو جائے گی right a کی concentration increase ہو جائے گی تاکہ b equal ہو جائے تو یہ ہمیں کہتا ہے Lee Chetlier principle ORR اس دوسرا طریقہ define کرنے کا کیا ہے if a system at equilibrium system ہمارے پاس system مطلب کوئی chemical reaction equilibrium پہ ہے اگر اس subject to change اگر اس کے اندر concentration میں change لائی جائے pressure یا temperature کے اندر change لائی جائے the system adjust itself system اپنے آپ کو اس طریقے سے adjust کرے in such a way as to system جو ہے اپنے اندر change لائے گا کہ جو change آئی ہے اس کا effect ہے وہ نل لی ہو جائے جس کے قارن جو reactant ہے وہ equal ہو جائے گا کوئی change نہیں آئے گی equilibrium جو ہے اس direction میں shift ہو جائے گا تاکہ جو change آئی ہے ہمارے پاس equal ہو جائے جیسے a اگر increase ہوا تو b تو decrease ہے b تو کم ہے ان کو equal کرنے کے لئے equilibrium کو forward direction shift ہونا پڑے گا اور اگر a کم ہو گیا b بھڑ گیا تو equilibrium کو backward shift ہونا پڑے گا تاکہ change ہے undo ہو جائے nullify ہو جائے اور جیسا system original تھا ویسا ہی تو پھر کیا ہے if an additional amount of reactant or product is added to the system ہمارے پاس کوئی reaction ہے اس reaction کے اندر ہم نے additional amount reactant یا product کا add کر لیا the stress is relied at the reaction that consumes the added substance occurs more rapidly than its reverse reaction in general اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم concentration کو increase کریں reactant کی تو اسے کیا ہوگا جو equilibrium ہے وہ shift ہو جائے گا towards the products right while increasing the concentration of product اگر product کی concentration بھڑ گئی تو equilibrium shift ہو جائے گا towards reactant وہ ہی جو میں آپ کو پہلے بتایا تھا اگر reactant کی concentration بھڑ گئی تو equilibrium shift ہوگا towards the product اگر product کی concentration بھڑ گئی جیسے B کی concentration بھڑ گئی جو product میں تو ہمارے پاس equilibrium shift ہو جائے گا reactant کی اور right یہی بات اس نے explain کی right اب جیسے دوسری بات یہاں پہ کیا ہے change of pressure equilibrium میں when medium consists of gases then the concentration of all the components can be altered by changing دی کیا change ہوگا ہمارے پاس وہاں پہ pressure change ہوگا right when the pressure on the system is increased جب system کے اندر ہم نے pressure کو increase کیا تو جو volume ہوگا وہ decrease ہو جائے گا proportionality اگر pressure کو ہم نے increase کیا تو volume decrease ہو جائے گا right that is if pressure is increased then process will move in that direction where number of moles of gaseous species are few and vice versa تو equilibrium جو ہے وہ اس direction میں shift ہو جائے گا جہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوں گے moles of gaseous کام ہوں گے the process will move in that direction where number of moles of gaseous species are few جہاں پہ few ہوں گے تو وہ ایک 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 شیفٹ ہوگا تاکہ وہ change انڈو ہو جائے nullify ہو جائے change in temperature اگر ہمارے پاس کوئی reversible chemical reaction ہے اگر ایک reaction انڈو thermic ہے itself from the stress if the reaction which absorb heat move faster that is endothermic reaction is always favored by increase of temperature اگر temperature بڑھائیں گے تو reaction جو heat کو absorb کرے گا تو endothermic reaction ہے اس لیے اگر ہم exothermic reaction کی بات کریں اگر temperature increase کریں گے تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا وہ جو ایکولیورم ہے وہ favor کرے گا backward reaction کو اور endothermic reaction میں increase in temperature favors forward reaction اگر کوئی inert gas add کر لیا تو ایکولیورم پہ ایکولیورم نہ react کرے گا reactant کے ساتھ نہ react کرے گا products کے ساتھ تو اس ویڈیو لیکچر میں ہم یہاں ہی پہ stop کرتے ہیں یہ تھا ہمارے پاس statement about the leech principle اور جو three man factors ہیں جو ہمارے پاس ایکولیورم state کو change کر سکتے ہیں in a chemical reaction اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا right okay thank you